ہمیں گزارش کر رہا ہوں حجرت السلام علی جناب مولانا سید محمد قاظم رضوی صاحب قبلہ سے کہ زیبے ممبروں ذکر فضائل مسائب علی مزید محمد آگے کر دے گا فاتحہ اللہ حول ولا قوة اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائق اجمعین بائث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النظیر السراج المنیر مولانا ونبینا وشفینا انشاءاللہ ابل خاسم مصطفی محمد اللہم صلی علیہ وعلا آل بیت مظاہری جمالکا وجلالک الذین کلامهم نور وعمرهم رشد ووسیتهم الاحسان وسجیتهم الکرم الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنت اللہ علیہ وعلا آدائهم الشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابهم مبین وہو ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والعنس الا لیاعبدون سلوات برمحمد اب بتائی کتاب ایک اور صلاح پردے محمد و عالم بہت ہی مشہور و معرف آئی کریمہ کہ جس کے ذہل میں اکثر آپ حضرات گفتگو سمات فرماتے رہتے ہیں علماء تشریف فرمائیں خالقِ قینات نے اس آئی کریمہ میں ہماری خلقت کے حدف اور مقصد کو بیان فرمائے آئے خالقِ رب العزت نے اس کائنات کو سجانے کے لیے بہت سی مخلوقات کو خلق کیا چاند سورج دریا درخت آسمان جمادات نباتات حیوانات اہد سی مخلوقات ہیں اس کائنات میں کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے قدرت نے ان سب کو خلق کیا اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو خداوند عالم نے بغیر حدف اور بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو ایک عام انسان کہ جس کے ہاں ذرا سا شعور ہوتا ہے عقل ہوتی ہے تو بغیر کسی وجہ کے کوئی کام نہیں کرتا خداوند عالم حکیم ہے اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم کوئی بھی کام بغیر حکمت کے انجام دے جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے اب چاہے وہ جمادات ہوں ہیوانات ہوں نباتات ہوں ملائکہ ہوں انسان ہوں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے کسی نہ کسی حدف اور کسی نہ کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے ممکن ہے کہ ہم کسی مخلوق کے بارے میں کسی شے کے بارے میں نہ سمجھ سکیں کہ اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے اس کی خلقت کا سبب کیا ہے اس کو خداوند عالم نے کیوں پیدا کیا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم نے بغیر وجہ اور بغیر مقصد کے کسی شے کو خلق کیا ہوئے ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم کچھ اور باتیں تھیں اس کو چھوڑتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ بغیر کسی مقصد کے چاہے وہ جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں انسان ہوں خالط کائنات نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اور ہر مخلوق کے لیے ایک کمال معین کیا ذرا ساتھ ہمارے ساتھ ہو جائیں پھر انشاءاللہ جب تمہید کی منظر سے آسانی سے گزر جائیں تک ہی ہم کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ جمادات ہیں وہ نباتات ہوں حیوانات ہوں ان کو خلق کیا خداوند عالم نے اور ہر مخلوق کے کمال کی ایک حد کو معین کر دیا ہر مخلوق کا اپنا کمال ہے اور اس کمال کی حد کو خداوند عالم نے معین کیا ہے کوئی بھی مخلوق اپنے کمال کے حد کو پار نہیں کر سکتی جمادات جس میں پہاڑ سنگریزے ایک اور صلوات کر دیں محمد والے جمادات جن کے کمال کی حد کو خداوند عالم نے مثلا پہاڑ ان پہاڑوں کا کمال یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کو جو جسم دیا ہے اس کا کمال اس کے سختی میں ہے یعنی خداوند عالم نے اس کا کمال یہ ہے کہ جس جگہ پر خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے یہ اسی جگہ پر قائم رہے یہ کمال ہے ان پہاڑوں کا اسی لئے پران مجید میں اشارہ ہوا ہے اس کی طرف کہ ان پہاڑوں کو خداوند عالم نے اس زمین کے لئے کیل کہا ہے والجبال اوتادا ان کا کمال ہی یہ ہے کہ قدرت نے جس مقام پر جس جگہ پر اس کو خلق کیا ہے یہ اپنی اسی جگہ پر رہیں وہاں سے حرکت نہ ہو آگے نہ بڑھیں ان کا کمال اپنے جگہ پر پورے استحکام کے ساتھ باقی رہنا ہے جمادات کے بعد حیوانات کا ان کا بھی کمال ہے نباتات ان کا بھی کمال ہے نباتات کا کمال یہ ہے کہ ایک ننہ سا بیج آپ زمین کے حوالے کریں تو اس بیج میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ اس زمین سے قصب قدرت کر کے زمین کا سینہ چاک کر کے ایک تناور درخت شکلک شکلک کیار کر لے یہ نباتات کا کمال ہے جمادات کا کمال نباتات کا کمال حیوانات کا اسی طریقے سے کمال ہے تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے ایک کمال دیا ہے نباتات کا کمال معین ہے جمادات کا کمال معین ہے حیوانات کا کمال معین ہے خداوند عالم نے اس انسان کو بھی ایک کمال دیا ہے اس انسان کے کمال کی حد یہ ہے کہ یہ انسان اس عقل و شعور کے ذریعے سے جسے خداوند عالم نے اس کو عطا کیا ہے اس عقل کے ذریعے سے اپنے کو بستیوں سے نکال کر قربتاً اللہ کی منزل تک پہنچا دے یہ ہے انسانوں کا کمال خدا سے نزدیک ہو جائے خدا کو رازی کر لے یہ ہے انسانیت کا کمال جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا ایک کمال ہے اور کوئی بھی مخلوق اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اپنے کمال کی حد کو پار کر کے کسی دوسرے مخلوق کے کمال کی حد تک نہیں پہنچ سکتے ایک کمال کی حد کو مثلا پہاڑوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے یہ اختیار ہی نہیں ہے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نباتات کی طرح جمادات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نباتات کی طرح رشد کرنے لگیں نباتات کی طرح اپنے جسم کو تبدیل کرنے لگے ایک سلوات اور پردے خدا وند عالم نے جو کمال جو صلاحیت جو اختیار ان کو دیا ہے تمام مخلوقات کو وہ اپنی اسی صلاحیت پر باقی نہیں ان کے حد ترقی کرنے کی دوسری انسانوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں ترقی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ کوئی بھی مخلوق نہ جمادات نہ نباتات نہ حیوانات اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ خدا بند عالم نے ان کے کمال کی حد کو جو معین کیا ہے اپنے اس کمال کے دائرے سے نکل کر کسی دوسرے مخلوق کے کمال تک پہنچ جائیں جمادات پہاڑوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں کسی بھی پہاڑ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچ جائے کسی بھی نباتات میں کسی بھی درخت میں یہ کمال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچ جائے نہیں تو وہ دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اسی طریقے سے ہیوانات جو کمال خداوند عالم نے اس کو دیا ہے یہ کمال اس کا محدود ہے اس دائرے سے نہیں نکل سکتا اب کوئی بھی جانور کبھی بھی آپ کو انسانی لب و لہجے میں یعنی انسانیت کمال محدود نباتات کا کمال محدود ہیوانات کا کمال محدود تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے ان کے کمال کی جس حد کو معین کیا ہے یہ اسی جگہ پر رہیں گے ان کے ہاں ترقی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ اپنے کمال کے دائرے سے نکل کر دوسرے کسی مخلوق اندوں کو یہ اختیار بھی دے رکھا ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ آگے بھی بڑھ جائے ایک سلوار پڑھ دیں محمد وال اگر وہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ پیچھے بھی ہرچ سکتا ہے درخت اپنی جگہ بھی چھوڑ سکتا ہے سنگریز کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے خدا بند عالم نے اس طریقے سے انسانیت کے لیے ان تمام مخلوقات کو خدا بند عالم نے جو خل کیا ہے کس کے لیے اس انسان کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں علماء تشریف فرمائے جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام مخلوقات کو خدا بند عالم نے اس انسان کے لیے بنایا لکم ما فی سماوات وما فی الارض جمیعہ ظاہر ہے جب یہ انسان سب سے بلند ہے تو اس کے کمال کی حد بھی سب سے بلند ہوگی اس انسان کا کیا کمال ہے اس انسان کا کمال یہ ہے خدا وند عالم نے اسے خاک میں پیدا کیا ہے مکتی سے پیدا کیا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس اقل و شعور کے ذریعے سے اپنے کو اس خاک سے نکال کر خدا تک پہنچا دے اپنے کو پسدی سے نکال کر بلندی تک پہنچا دے خدا سے نزدیک ہو جائے یہ ہے کمال انسانیت کا اسی لئے آئے کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے اس لئے خلق کیا تاکہ تم ہماری عبادت کرو عبادت کیوں کرتے ہیں عبادت تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے مقصد کیا ہوتا ہے نماز میں پڑھتا ہوں خدا وند عالم سے نزدیک ہونے کے لئے اب عزیزہ نے کرامے اگر یہ انسان پوری توجہ چکے کہ مرہوم کے سالے سواب کی مجلس ہے اور کل کی تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مقصد محمد وآل محمد خدا وند عالم نے جو یہ اختیار دیا ہے انسان کو جو یہ عقل دی ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں جس مقصد کے تحت ان کو خلق کیا گیا ہے اگر وہ مخلوق اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے تو وہ شے باہیات ہے اگر اس شے نے اپنے اس مقصد خلقت کو ترک کر دیا تو وہ شے مردہ ہو چکی ہے یہ بھی قرآن کی لفظے میں اپنی تفسر نہیں کہہ رہا ہوں زمین کو خدا وند عالم نے خلق کیا تک اس میں جو بیج بویا جائے ایک دانہ آپ ڈالیں تو سو دانے ہوں تبدیل کر دے اگر زمین میں صلاحیت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین مردہ ہو چکی ہے یہ زمین مر چکی ہے جس مقصد کے لیے خدا وند عالم نے جس شے کو خلق کیا جو تاریخ کی اگر اس مقصد کا اثر اس شے سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ شے زندہ ہے اور اگر اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو وہ شے مردہ ہے وہ شے مر چکی ہے خدا وند عالم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اپنی معرفت کے لیے اس عقل کو ہے تو یہ باہیات ہے اگر اس نے اس عقل کو چھوڑ دیا ہے تو ظاہر چل پھر رہا ہے لیکن قرآن کی نظر میں مرہ ہوا ہے ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ ظاہر یہ چل پھر رہا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے جس حدف کے لیے جس مقصد کے لیے خل کیا گیا ہے اگر اس مقصد کو وہ شہ پورا کر رہی ہے تو وہ زندہ ہے اس انسان کو خدا وند علم نے جو امتیاز دیا ہے وہ اس عقل کی بنا پر اس شعور کی بنا پر اس فکر کرنے کی صلاحیت کی بنا پر اگر انسان اس کا استعمال کر رہا ہے مقصد حیات پر باقی ہے اور زندہ ہے یہ قرآن کی لفظیں ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سرکار دو عالم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت دو گروہ ہو گئے پہلا گروہ وہ تھا جن کے دلوں پر پیغمبر اسلام کی باتوں کا اثر ہوا اور وہ لوگ رسول خدا کے ساتھ آگئے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے دوسرا گروہ مشرقین کا وہ تھا کہ جنہی نے پہلے سے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہمیں پیغمبر کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے نہ ہی اس پر عمل کرنا ہے پہلے سے لوگوں نے تیہ کر لیا ظاہر سے بات اگر کوئی یہ تیہ کر لے کہ ہمیں سننا ہی نہیں تو آپ بولتے رہی آپ مجلس پڑھتے رہی آپ تقریر کرتے رہی جب سنے گا ہی نہیں تو اثر کیا ہو گئے تو انہوں لوگوں نے پہلے سے تیہ کر لیا تھا کہ ہمیں ان کی بات نہ سنی ہے نہ سمجھ نہیں ہے جس مقصد کے تحت خدا وند عالم نے انسانوں کو اشرفیت جو جامعہ پہنایا ہے وہ کسی وجہ سے اس عقل و شعور کی بنا پر کیونکہ یہ صلاحیت کسی دوسری مخلوق کو خدا وند عالم نے عطا نہیں کی ہے اس لیے اس انسان کو عقل و شعور پیغمبر اسلام کے زمانے میں دوسرا گروہ تھا جن لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمیں سننی ہی نہیں ہے پیغمبر کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھ نہ ہے نہ عمل کر نا ہے ظاہر ہمارے ہاں موت کا فلسفہ کا موت کا میار کیا ہے ہم موت کسی سمجھتے ہیں کا موت یہ ہے کہ انسان کی جو سانسیں چل رہی ہیں اگر یہ سانسیں آنا بند ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں اب یہ مر چکا ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک یہ زندہ یہ ہم نے موت و حیات کا جو میار بنایا ان سانسوں کو لیکن قرآن مجید اس تاریف کو نہ موت کی تاریف مانتا ہے نہ حیات کی تاریف مانتا ایک سلوار پڑھ دیں محمد عالم ممکن ہے ایک شخصیت کی سانسیں منقطع ہو چکی ہوں لیکن قرآن کی نظر میں وہ زندہ ہو ممکن ہے میں دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں ممکن ہے کہ سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو لیکن وہ زندہ ہو ممکن ہے کہ انسان چل پھر رہا ہو کھا پی رہا ہو لیکن قرآن اس کو چلتی پھرتی لاش کہہ رہا ہو پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہی دوسرا گروہ جن لوگوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہمیں رسول خدا کی بات نہیں سنی ہے ظاہرا وہ لوگ چل پھر رہے تھے اٹھ پیٹ رہے تھے کھا پھر رہے تھے سانسیں لے رہے تھے لیکن قرآن مجید اسی قرآن مجید میں خدا وند عالم نے اسی قرآن مجید میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الموتا اے میرے حبیب آپ مرے ہوئے لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے آپ مرے ظاہرا یہ لوگ چل رہے تھے ظاہرا یہ لوگ اٹھو بیٹ رہے تھے ظاہرا یہ لوگ سانسیں لے رہے تھے لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے خدا وند عالم کہہ رہا ہے اِنَّكَ لا تُسْمِعُ الموتا یہ لوگ مر چکے ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں آپ اِن کو اپنی بات نہیں سنا سکتے عزیز آنے گرآن کیوں یہ مرد خدا یہ تو سانسیں لے رہے ہیں یہ تو اٹھو بیٹ رہے ہیں خدا وند عالم کی آواز آئے گئے نہیں جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو خل کیا تھا انہی نے اپنے کو اس مقصد سے الگ کر لیا اس لیے یہ سانسیں تو لے رہے ہیں چونکہ مقصد حیات سے ان لوگوں نے اپنے کو الگ کر لیا لہٰذا یہ لوگ مردہ ہیں لیکن وہ حضرات جنہی نے اپنی سانسیں اپنی زندگی مقصد حیات پر بسر کی ظاہراً ان کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے سروتن میں جدائی ہو چکی ہے لیکن وہی خدا وند عالم اسی قرآن مجید میں اسی حبیب کو خطاب کر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْعَيَاءُنْ اِنْدَا رَبْهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ رائے خدا میں اِنْدَا رَبْهِمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا مقصدِ خیال جس مقصد کی تحت خدا نے خلق کیا ہے تم کو اشرفیت کیوں عطا ہوئی کہ اس تدبر کی صلاحیت کی بنا پر اس عقل کی بنا پر اس صلاحیت کو اگر استعمال کر رہے ہو اگر تمہاری سانسیں صلاحیت کے ساتھ ہیں پھر تم زندہ ہو اگر اس صلاحیت کو اپنے مقصد حیات کو تم نے چھوڑ دیا تو زمانہ تم کو زندہ کہتا رہے لیکن قرآن تمہیں چلتی پھرتی لاش کہہ رہا ہے قرآن تمہیں مردہ کہہ رہا ہے اور عزیزہ نگرامی موت ہم کیا سمجھتے ہیں جب کسی کا انتقاد ہو جاتا ہے کیا ہوا بھائی کہا جسم سے روح نکل گئی یعنی ہم جو سمجھ رہے ہیں موت یہ ہے کہ انسان جسم میں روح نام کی کوئی شیئر جسم کے کسی حصے میں جب تک موجود ہوتی ہے تب تک انسان زندہ رہتا ہے اور جب وہی روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے ایک منزل تک پہنچانا چاہا رہا ہوں یہی ہے نا تصور کہ وہ روح جسم میں رہتی ہے تو انسان زندہ اگر روح نکل گئی تو مردہ اگر ایسا ہوتا عزیزو کہ روح نام کی کوئی شیئر ہمارے جسم کے کسی حصے میں ہوتی تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے آج تک سائنس دا اپنی ریپورٹ پیش کر چکے ہوتے کہ روح کی شکل ایسی ہے اس کا وزن اتنا ہے یہ جسم کے اس جگہ پر رہتی ہے نہیں عزیزو ایسا نہیں ہے حقیقت روح کو انسان لاکھ ترقی کر لے نہیں سمجھ سکتا یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یسعلون کعنی روح قلی روح من عمر ربی میرے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے بس اتنا سمجھ لو کہ یہ خداوند عالم کا ایک عمر ہے یہ تعریف ہو گئی روح کی سلوار پڑھے محمد عالم کوئی تعریف کیونکہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا حقیقت روح کو اس لئے خداوند عالم نے کہا بس اتنا جان لو اتنا سمجھ لو کہ بس یہ اللہ کا عمر ہے اللہ کا ایک نور ہے یہ روح جسم کے کسی حصے میں نہیں ہوتی بلکہ یہ روح خداوند عالم کا ایک نور ہے پوری توجہ خداوند عالم کا ایک نور ہے جب تک اس بری ذمہ داری سے جب تک اس جسم خاکی کا ارتباط اس نور الہی سے برقرار رہتا ہے تب تک انسان زندہ رہتا ہے جب تک اس نور الہی سے اس جسم خاکی کا ارتباط برقرار رہتا ہے متصل رہتا ہے اس نور الہی سے یہ انسان زندہ رہتا ہے جسم خاقی اور اس نور الہی کے درمیان اس ارتباط کے منقطع ہو جانے کا نام ہی موت ہے ادھر ارتباط منقطع ہوا انسان کو موت آگئی جسم کے کسی حصے میں اگر جب تک ارتباط ہے ہاتھوں میں کام کرنے کی صلاحیت ہے پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے ادھر وہ ارتباط آپ ظاہراً بچوں کے لیے سامنے کی مثال دے دیں یہ پنکھا ہے یہ بلب ہے یہ روشنی دے رہا ہے کب تک کہا جب تک اس کا اس نور سے ارتباط ہے کہ جس نور سے یہ چل رہا ہے جس نور سے یہ پنکھا چل رہا ہے ادھر سوئچ آف کر کے آپ نے اس ارتباط کو منقطع کر دیا اب ظاہراً یہ پنکھا ہے لیکن ہوا دینے کے قابل نہیں ہے اس موت تو حیات کا بھی فلسفہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ جسم خاکی جب تک اس نور الہی کے ارتباط میں رہتا ہے جب تک اس سے متصل رہتا ہے ہاتھوں میں کام کرنے کی صلاحیت ہے پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے آقوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے ادھر اس نور الہی سے ارتباط منقطع ہوا اب ہاتھ تو ہے لیکن کام نہیں کر سکتا آنکھ تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا کام تو ہیں لیکن قوت سماعت جا چکی ہے زبان تو ہے لیکن انسان بول نہیں سکتا کیوں کیونکہ جس نور الہی سے یہ اب تک متصل تھا اس نور الہی سے اب اس کا ارتباط منقطع ہو چکا ہے اب عزیزو یہی رکھ کر ایک روایت کے جملے آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پورا عالم یہ پورا نظام کائنات ہم معصومین کے لیے جسم کے مانند ہے سلوہ پڑھے محمد و عالم امد یہ پورا نظام عالم چاند سورج دریا درخت یہ پورا نظام عالم ہم معصومین کے لیے روح کے مانند ہے اس پورے نظام کائنات کے لیے ہم معصومین کا وجود روح کے مانند ہے ہم معصومین کا وجود روح کے مانند ہے جب تک اس انسان کا اس نور الہی سے ارتباط ہے اگر ہاتھوں میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں اگر زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے اگر ذہن میں فکر کرنے کی صلاحیت ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ارتباط اس نور الہی سے برقرار ہے معصوم فرماتے ہیں اس پورے نظام کائنات کے لیے ہمارا وجود روح کے مانند ہے کیا مطلب ہوا اس سورج کا نکلنا اپنے وقت پر غروب ہونا چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہو جانا اس پورے نظام کائنات کا ایک منظم طریقے سے روا دوا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ایک روحِ عالم پردے غیب میں بیٹھ کر نظامِ عالم کو چلا رہا ہے سلوہ پردے محمد و آل آج بھی روحِ عالم ایک وجہ اللہ ہے اس کائنات میں کہ جو پورے نظامِ عالم کو سبھا لے ہوئے ہیں پورے نظامِ کائنات کو چلا رہا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام اشیاء کو تمام مخلوقات کو خداوندِ عالم نے خلق کیا ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے انسانوں کو کس چیز کے لیے خلق کیا ہے؟ اپنے لیے اپنی معرفت کے لیے جس آئے کریمہ کی تلاوت کیا وزرات کے خدمت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِعَبُدُونَ ہم نے نہیں خلق کیا جنات و انسان کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں علماء تشریف فرمائے مفسرین نے اس آئے کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے اِلَّا لِعَبُدُونَ اَيْا لِعَارِفُونَ تاکہ ہم اسے پہچان سکیں کیوں یہ تعریف کی گئی ہے؟ کیوں یہ تفسیر کی گئی ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر معرفت کے ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم خدا کو پہچانیں گے نہیں تو ہم سجدہ کیسے کریں گے؟ یعنی قدرت نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے خلق اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں یہ ہے عزیزو انسانیت کی خلقت کا مقصد اس لیے خداوند عالم نے اس انسان کو خلق کیا اگر جس طریقے سے جس حد تک انسان کی معرفت ہوتی ہے اسی میار کے مطابق انسان کی عبادتوں کا میار بھی بلند ہوتا ہے انسان معرفت کی جتنی بلندی پر ہوگا اس کے نظریے میں اور عوام کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا آپ غور کیجئے تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ جب خدا سے نزدیک ہوتا ہے انسان تو پھر اس کے سوچنے کے انداز میں اس کے فکر کرنے کے انداز میں اس کے نظریات میں اور دوسرے لوگوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھئے ابن زیاد کا دربار ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ سلوہ پڑھیں محمد وآلہ کل کی تاریخ منصوب ہے جناب شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ سے بعض روایتوں کے مطابق جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کوہ پہنچ چکا ہے ابن زیاد کا دربار ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہہ ابن زیاد کے دربار میں آپ ذرا غور کریں کہ شہزادی زینب صلی اللہ علیہہہ معرفت کی کس بلندی پر ہیں کس طریقے سے مقصد حیات پر اس شہزادی نے زندگی بس رکی ہے کوئی عام بی بی نہیں ہے ہم کسی کے لئے کہہ دیں کہ فلان صاحب بہت بڑے عالم ہیں تو اس بات کی اہمیت اسی کے مطابق ہوگی لیکن اگر کوئی امام کسی کو عالم ہونے کی سند دے دے اس کا علم کس بلندی پر ہوگا جناب زینب صلی اللہ علیہہہ کے لئے چوتھے امام امام زینب العابدین علیہ السلام سندی ہے ابن زیاد کا دربارہ ہے ایک مرتبہ ابن زیاد نے جناب زینب صلی اللہ علیہہہ کو مخاطب کر کے فرمایا مخاطب کر کے کہتا ہے ملعون کہ زینب تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا مطلب کیا تھا اس کہنے کا پوری توجہ سیزو یہاں تر لانا چاہ رہا تھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہنا یہ چاہ رہا ہے تم تو بڑے اللہ والے تھے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے تمہارے گھر سے دین نکلا ہے شریعت نکلی ہے تم نے سب کو بتایا اچھا راستہ دکھایا ہے اتنے اللہ والے تم سے بڑا اللہ والا تو کوئی نہیں تھا لیکن تمہارے خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ کربلا میں تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا بیٹے قتل کر دیا گئے پورے گھر ختم کر دیا گیا خیموں میں آگ لگا دی گئی تم کو گرفتار کر کے یہاں پہنچا دیا گیا یہ کس کا جملہ ابن زیاد کا کہ کربلا میں خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا شہزادی کا کیا جواب تھا شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں جنب زینب کی زیادت پڑھی اس میں یہ جملہ ملے گا شہزادی فرماتی ہے ما رأیتو منہو اللہ جمیلہ وہ کہتا ہے کربلا میں کیا وہ تمہارے ساتھ دھائی قتل ہو گئے خیموں میں آگ لگ گئی سر سے چادریں چھین لی گئیں اتنے ظلم ہوئے تمہارے ساتھ اور جنب زینب کیا فرما رہے ہیں ما رأیتو منہو اللہ جمیلہ ہم نے خوبصورتی اور اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں عجیب جملہ عزیزوں آپ ذرا اندازہ لگئی کہ فاطمہ جنب زینب صلی اللہ علیہ معرفت کی کس بلندی پر ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں بھائی کے سر و تن میں جدائی ہو جانا یہ اچھائی ہے خیموں میں آکر لگایا جانا یہ اچھائی ہے بچوں کے صدای علیہ تش بلند ہونا یہ خوبصورتی ہے یہ اچھائی ہے اور یقین جانی ہے عزیز آنگرامی اس ہی واقعات کی طرف اشارہ کر کے جناب زینب کی انہیں واقعات کی طرف اشارہ کر کے ابن ازاد نے کہا تھا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ کرولا جناب زینب نے کہا اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا سب کچھ خوبصورتی تھی سب کچھ اچھائی تھی کیا ہو گیا کیا مطلب ہے جناب زینب یہ خطیبِ نحج البلاغہ کی شہزادی ہے عالمِ خیرِ معلمہ ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کہنے ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا عزیزو اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ قربانیاں جو پیش کی گئی ہیں اس کا مقصد کیا تھا ایک سلوار پڑھنے محمد والے محمد مَا رَائِتُم مِّنْهُ إِلَّا جَمِيلًا یعنی کیا کس لیے یہ قربانی کربلا کے میدان میں دی گئی کس لیے امام حسن علیہ السلام کربلا کے میدان میں بہت جلدی جلدی مولا کیوں یہ قربانیاں دیں آپ نے خرشتو لطلبِ الاسلام ہی امتِ جدی رسول اللہ امت کی اصلاح ہو جائے قریدو عن عمر بالمعروف عن حال من کر عمر بالمعروف قائم ہو جائے نہیں عن المن کر قائم ہو جائے یعنی جو ضمیر مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دیا جائے جو معاشرہ مردہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے وَعَلَى الْإِسْلَامِ اَسْسَلَامِ اِزْبُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَعَائِمْ علیہ السلام سرکار سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے مقصد کو ویان کیا ہے وَعَلَى الْإِسْلَامِ اَسْسَلَامِ اِزْبُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَعَائِمْ مثلہ یزید یزید جیسے کہ ہاتھوں میں اگر دین اسلام کی زمام آ جائے تو ایسے اسلام کو آخری سلام یعنی کیا یزید کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اَمَا تَرُوْنَا اَنَّ الْحَقَ لَا يُعْمَرْ بِي وَاَنَّ الْبَاطِلَا لَا يُطْنَاهِ اہم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے میں اس لیے اپنی قربانی دے رہا ہوں تاکہ حق پر عمل ہو باطل سے روکا جا سکے اَدْعُوْكَ مِلَا کِتَابِ اللَّهُ وَسُنَّتِ نَبِي سرکار سید شہدہ کا جملہ ہے بسرے والوں کو خط لکے بتا رہے ہیں اَدْعُوْكِ مِلَا کِتَابِ اللَّهُ وَسُنَّتِ نَبِي کِتَابِ خُدَا سُنَّتِ نَبِي کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنتوں کو مارا جا رہا ہے بیدتوں کو دین میں شامل کیا جا رہا ہے مقصد ہے یہ سرکار سید شہدہ کا کربلا کی قربانی کیوں پیش کی ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اَشْحَدُ اَنَّكَا قَدْ اَقْمْتَ السَّلَاةِ وَآَتَيْتَ الزَّكَاةِ وَآمَرْتَ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا یہ کیا ہے یہ مقاصد ہیں سرکار سید شہدہ کے کربلا اس لیے آئے تھے اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں کربلا میں یہ قربانی پیش کی ہیں زیارتہ عربین کا جملہ چھٹے امام کا ہے وَزَلَ مُحْجَتَهُ میرے جد حسین نے اے میرے اللہ تیری راہ میں اس لیے اپنے قربانی دی لِيَسْتَنْقِذَ عَبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے اس لیے مقاصد ہیں سرکار سید شہدہ ان مقاصد کے تحت سرکار سید شہدہ کربلا کے میدان میں آئے تھے اور ان مقاصد کو پوری توجہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ سرکار سید شہدہ کربلا میں اپنی قربانی پیش کریں اگر یہ قربانی حسین کربلا کے میدان میں پیش نہ کریں تو یقین جانئے نماز نہیں بچ سکتی تھی دین نہیں بچ سکتا تھا شریعت نہیں بچ سکتی تھی پوری شریعت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتیں قرآن دین سنت نبی یہ تمام چیزیں اس کی حفاظت منحصر ہو گئی تھی سن ساٹھ ہجرے میں حسین کی قربانی پر اس قربانی کے نتیجے میں یہ مقاصد حاصل ہونے تھے ہوتا ہے عزیزو کبھی کبھی کہ ایک عظیم مقصد کو ایک بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہاتھ میں زخم ہو گیا ڈاکٹر کو دکھایا معاینہ کیا اس نے کہا کہ پوائزن پھیل رہا ہے اگر بچنا چاہے رہے ہو تو اس ہاتھ کو کٹوانا پڑے گا نہیں تو یہ پوائزن پورے جسم میں پھیل جائے گا ہاتھ کا کاٹا جانا درد ہے یا نہیں ہے تکلیف ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے بلند مقصد ہے زندگی کی حفاظت اس زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں اس ہاتھ کی قربانی دینی ہوگی اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں اس ہاتھ کو قربان کرنا ہوگا عزیزانِ گرامی ابن زیاد نے پوری توجہ ابن زیاد نے جناب زینب کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا یعنی تمہارے بھائی کو قتل کیا گیا بھتیجوں کو قتل کیا گیا بیٹوں کو قتل کیا گیا پورے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا خیموں میں آگ لگا دی گئی چونکہ ابن زیاد نے کربلا کے مناظر کو اپنی جہالت کی پستی سے دیکھا تو لہٰذا اسے صرف خون نظر آیا پامال ہوتی لاشیں نظر آئیں جلتے ہوئے خیمیں نظر آئیں چھنتی ہوئی چادریں نظر آئیں لیکن جب جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے اسی واقعے کربلا کو اپنی معرفت کی بلندی سے دیکھا تو جناب زینب کو اسی کربلا کے نتیجے میں بچتی ہوئی نماز نظر آئی بچتی ہوئی شریعت نظر آئی بچتا ہوا قرآن نظر آیا بچتا ہوا دین نظر آیا اس لئے زینب فرماتی ہیں مارائی تو من ہوئی اللہ جمیلہ کربلا میں ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے سلوات پڑھ دیں محمد و عالم مارائی تو من ہوئی اللہ جمیلہ میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھئیان یہ قربانی کیوں دی ہے ہم جانتے ہیں کہ اس قربانی کا اثر کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا عظیم مقاسد تھے عزیزو سرکار سید و شہدہ کی اشارتاں صرف میں نے جملے دہرائے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بہت عظیم اہداب کے تحت آئے تھے کوئی یزیز سے شخصی دشمنی نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کی نہیں عزیزو پرے دین کو ختم کر رہا تھا یزیز نمازوں کو مٹانا چاہ رہا تھا عزانوں کو مٹانا چاہ رہا تھا ختم ہو گئی وقت بھی ختم ہو رہا ہے بیٹا ہوا یا میرے شام آزان ہونے لگی جیسے ہی محزین نے کہا شہدو انہ محمد رسول اللہ کھڑا ہو گیا کہا ہمارے عباو اجداد نے بڑی محنتیں کی بنی حاشم کھانا کھلاتے تھے ہم بھی کھانا کھلاتے تھے وہ پانی پلاتے تھے ہم بھی پانی پلاتے تھے لیکن ہمارے عباو اجداد مر گئے کوئی نام لینے والا نہیں ہے میں بھی مر جاؤں گا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا محمد نے ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی ہے کہ قیامت تک جب تک آزان رہے گی ان کا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس آزان سے محمد کا نام نہ مٹا دیا جائے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اسی مقصد کو آگے بڑھنا چاہے رہا تھا یہ سید آزان کو بدلنا چاہے رہا تھا مسجدوں کو ختم کرنا چاہے رہا تھا نماز تو مٹانا چاہے رہا تھا آپ دیکھئے رہے کوفہ میں سید سجاد ہیں ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں تو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے ایک شخص آتا ہے جو چوتھے امام کو پہچانتا ہے کہا کے کہتا ہے دیکھیں خسین کا مقصد کیا تھا آ کے کہتا ہے علی بن الحسین کربلا کی جنگ کا نتیجہ کیا ہوا خسین جیتے یا یزید کیا کہیں اسے ہوتے امام کہہ دیں یزید جیت گیا نعوذ باللہ نہیں یزید ہو امام کبھی غلط بیانی یزید کو شکست ہوئی ہے امام نہیں کہہ سکتے تو کیا کہہ دیں میرا بابا حسین جیت گیا اگر چوتھے امام کہہ دیں میرا بابا جیت گیا تو آنے والا مزاق اڑائے گا کہ نہیں اڑائے گا ہسے گا مزاق اڑائے گا کہے گا جس کا باب جیتا ہے کہیں اس کے بیٹے کے پیروں میں بیڑی ہوتی ہے کہیں اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہوتی ہے کہیں اس کو عصیر کیا جاتا ہے کیا جواب دیں سید اس سجدائے سے حیالات میں آ کے آنے والا سوال کرتا ہے لیکن امام امام ہوتا ہے عزیزہ نگرامی جیسے ہی آنے والا پوچھتا ہے کہ علی ابن الحسین کربلا کی جنگ نتیجہ کیا ہوا تمہارے باپ جیتے ہیں یزید جیتا چوتھے امام فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو شہر چلے جانا دیکھنا اگر مسجد ہے مسجد میں معزن عزان دے رہا ہے عزان میں محمد کا نام لے رہا ہے تو سمجھنا میرا بابا جیت گیا اگر یہ سب نہیں ہے تو سمجھنا یزید جیت گیا یعنی ایک جملے میں سیدہ سجاد نے بتا دیا کہ کربلا کی جنگ اس لیے ہوئی ہے تاکہ عزانوں کو بچایا جا سکے نمازوں کو بچایا جا سکے یہ ہے مقصد عزیزہ بس عزیزہ نگرامی یہ قافلہ پہنچ رہا ہے شام کے قریب جیسے ہی شام کے قریب پہنچا جنب زینب کی وہ ذات ہے عزیزہ کہ پورے قافلے کی ذمہ داری حسین نے زینب کی حوالے کر دی تھی سرکار سیدہ شہدہ کے بعد آپ کو نہیں ملے گا کہ خسین زینب کبھی غش کھا کے گری ہوں کبھی چیخ کے روئی ہوں کیوں کیونکہ اگر آج زینب روئے گی تو امی قلسوم کو کون سہارہ دے گا اگر زینب گریہ کریں گی تو پھر سیدہ سجاد کو کون سہارہ دے گا جس کو بھی جس موقع پر ضرورت ہوئی یہی علی کی بیٹی تھی جو بڑھ بڑھ کر سب کا حوصلہ بڑھا رہی تھی تاریخ بتاتی ہے حضی زینب گرامی یہی راہِ کفہ میں بہت شدید دھوپ تھی کہ قافلہ جا رہا تھا دھوپ بہت تیز تھی ظالموں نے سپاہیوں نے آرام کرنے کے لیے اپنے لیے خیمے نصب کر دیئے تھے خیمے میں جا کے آرام کر رہے تھے آپ کو اندازہ ہوگا اگر لوہے کو کچھ دیر تک تیز دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے فیدہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے پیروں میں بیڑی ہے کلے میں تو شدید دھوپ ہے برداشت نہیں ہو رہا ہے امام نے سوچا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے چلے خیمے کی پشت پر ظالموں نے جو خیمے لگائے ہیں سایہ ہے اس سایہ میں کھڑے ہو کر نماز عدا کر لیتے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہے تھے زنجیر کی جھنکار کی آواز ظالم کے کانوں میں گئی خیمے سے باہر نکلا کہاں جا رہے ہو کہا سوچتا ہوں تمہارے خیمے کے سایہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں مرون کہتا ہے خبردار ہم اجازت نہیں دیں گے اگر نماز پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے دھوپ میں جا کے نماز پڑھو تم ہمارے سائے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے عزیزو چوتھے امام نے سر جھکایا واپس پلٹ رہے تھے لیکن غزب یہ ہو گیا کہ چاہنے والی پھپی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی زیلہ دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے ہی اپنے بطی جو کہاتا ہوا دیکھا آواز دی امم کلسوم ادھر آؤ فزہ ادھر آؤ تمام بی بیوں کو بلایا ایک حلقہ بنایا سہیدہ سجاد کو حلقے میں لیا میرے لال سایہ ہو گیا ہے لباسدہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہا ہے اس سے بھائے غم حلیبت علیہ السلام یہ بس حصیص دو یہ قافلہ شام پہنچا شام پہنچا قافلے کو روک آ گیا جنب زینب نے کسی سے پوچھا قافلے کو کیوں روک آ گیا کہا شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے آئینہ بندی کا کیا مطلب قائنہ بندی کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس طرف سے گزریں گی آپ کی چار چار تصویریں ہر طرف نظر آئیں گی جس کے گھر سے پردہ نکلا ہو جو ہمیشہ چادر میں رہی ہو عزیزو پڑھنا بہت آسان ہے ایک مجلس ہو رہی تھی ایک آیت اللہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے آپ تصور کے دنیا میں جا کے مسائب سنے تم اندازہ ہوگا کہ حسین پر کیا گزری ہے کربلا میں اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے مجلس ہو رہی تھی مسائب ہو رہا تھا زاکر نے پڑھا کہ زینب یزید شراب خور کے دربار میں گئیں مجلس پڑھتے پڑھتے مسائب پڑھتے پڑھتے وہ اور آگے پڑھ رہتے ایک مرتبہ آیت اللہ چیک کے کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ آہستہ آہستہ مسائب پڑھو یہی ایک جملہ کہ یزید شراب خور کے دربار میں علی کی بیٹی گئی پوری رات رونے کے لیے کافی ہے بہت بڑی مسیبت ہے یہ کائنہ بندی کے کیا مطلب کہا چار چار تصویریں ایک ظالم کو بولایا میں تیرے نبی کی نواسی ہوں ان کا کلمہ پڑھتے ہو اتنا رحم کرو یا تو اس راستے سے نہ لے کر جاؤ یا ایک چادر دے دو نہیں تم ہمارے قیدی ہو اسی طریقے سے لے کر چلیں گے زینب خاموش ہو گئی مگر عزیز و علمہ نے بیان کیا ہے کہ شہزادی کی گود میں ایک چار برس کی بچی تھی بچی نے کہا پھپی اممہ میں نے سنا ختم ہو رہی ہے مجلس عزیزوں میں نے سنا ہے کہ پچھلے زمانے میں سالح نام کہے ایک نبی تھا اس کی ایک اٹنی تھی اس اٹنی کو لوگوں نے قتل کر دیا اٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ جا کے فریاد کی سالح کی قوم تباہ ہو گئی بیٹا واقعہ صحیح ہے کہنا کیا چاہے رہی ہو پھپی اممہ کیا میں اس ناقے کے بچے سے کم ہوں آپ بھی مجھے اجازت دیجئے میں بھی بددعا کروں گی بددعا کا نام آیا زینب کی نظر حسین کے چہرے سر اقدس پر پڑی آنسو جاری تھے زینب بددعا نہ کرنا سکینہ بددعا نہ کرنا اسی طریقے سے دربار میں آجا عزیزوں حسینک کہے تو دیا پوری توجہ آخری جملہ حسینک کہے تو دیا اسی طریقے سے دربار میں لیکن دربار میں بغیر چادر کے علی کی بیٹی کا جانا اہل بیعت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے حسین نے کہے تو دیا زینب اسی طریقے سے دربار میں چلی جا جملے سنیے گا عزیزوں خود شمر ملعون نے بیان کیا نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید کی طرف جا رہا تھا آخری جملے بے مقنوں چادر زینب یزید کے دربار میں جا رہی تھی تو منظر کیا تھا یزید شمر کہتا ہے کہ کربلا میں میں جب حسین کے سروتن میں جدائی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا میں نے غور کیا تھا کہ اس وقت حسین کی آنکھیں کھلی تھی مجھے دیکھ رہے تھے لیکن جب بغیر چادر کے حسین کی بیٹی دربار یزید تک جانے لگی میں نے دیکھا وئی غیرتدار حسین اپنی آنکھوں کو بن کر لیے آواز دہائے میری بہین کس طریقے سے یزید کے دربار میں جائے گی ہائے زینب کس طریقے سے آلالات اللہ یلالقوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلمون ایمن قلب ینقلبون انہ اللہ وانہ ایلیه راجعون رضم بقضائه وتسلیما لعمره الہی بحق زہرا وابیها وبعلها وبنیها والسر المستعدہ فیہا انتو صلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہماری سازا کو قبول فرما یا اللہ مزید عزا حسینی کی توفیق ان آیت فرما پروردگار جب تک زندہ ہمیں دہر ہے اہلِ بیت سے واہ وستہ رکھنا یا اللہ مرنے کے بعد جوارِ ایم حائن آیت فرما پروردگار جس مرخوم کے سالِ ثواب کی مجلس ہے مجلس کا ثواب ان کے روح کو آئد و آسل فرما یا اللہ مرخوم کے درجات کو بلند فرما التماسے ہم بھی پڑھتے ہیں آپ سب مل کر مرخوم کے سالِ ثواب کے لئے ایک مرتصرِ حمد تین مرتصرِ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاك نعبد وإیاك نستعین اهدنا السراط المستقیم السراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین من بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد بارِ الٰہ اس مجلس کا ثواب ان سوروں کا ثواب جو معاملین نے مل کر تلاوت کے پروردگار مرحوم سید محمد یاقوب حسن ابن سید امیر حسن کی روح کو آید و آسل فرما یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلن فرم ربنا تقبل موسیقی